مورخہ چار اپریل کو مجلس انساراللہ سوزر لینڈ کے تحت شہر زلوٹھون میں جہاں سے قریب ہی جماعت نے مسجد کی تعمیر کی غرص سے جگہ خریدی ہے بطور امن کی علامت کے پودا لگایا گیا الحمدللہ اس پروگرام کے لیے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عصر العزیز کو مسلسل دعا کے لیے لکھا گیا اللہ کے فضل سے اس تقریب میں تقریباً پچیس لوگوں نے شرکت کی جن میں لوکل پارلیمنٹ کے بھی کئی افراد شامل ہوئے شہر کے پریزیڈنٹ مسٹر کوٹ فلوری اور دیگر لوکل پارلیمنٹ کے لوگوں نے جماعت کی اس کابش کو بہت سرہا مکرم عبدالوحاب طیب صاحب مبلغ سلسلہ سوزر لینڈ ریجن برن نے جماعت احمدیہ کا تعرف کروانے کے بعد کہا کہ جس طرح ایک پودا سب کو بغیر رنگ و نسل کی تعمیز کے فائدہ دیتا ہے اسی طرح اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے قطع نظر ان کی قومیت اور رنگ و نسل کے جب انسان خالق سے محبت کرتا ہے تو طبعاً اسے ساری مخلوق سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جیسا کہ ایک امدہ درخت بغیر پانی کے نشونما نہیں کر سکتا اسی طرح ایک معاشرہ بھی بغیر پائیچارہ باہمی تعاون سچی ہمدردی اور عدل کے نشونما نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ہی پودا لگایا گیا اور محترم ولید تارک ٹھانوتسہ امیر صاحب سویزرلین نے دعا کروائی اور شہر کے پریزیڈنٹ کو بطور یادکار کے جماعت کی طرف سے ایک شیلڈ پیش کی نیز سب مہمانوں کو قرآن کریم اور حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن حسل عزیز کی کتاب دو لوکل اخباروں نے اس کی خبر تصاویر کے ساتھ شائع کی جسے جماعت کا تعارف اس علاقے میں وسیع پیمانے پر ہوا الحمدللہ